مدینہ 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 ممبعی شر نبوت ہم ورائیت ہے دلی آفتاب چستیا مخدوم سابر کریری آفتاب چستیا مخدوم سابر کریری آج کسی کی رتالانی یاد آتی ہے بوہے بہت روتے ہیں جب جوانی یاد آتی ہے اور کسی کے حالات پہ مدینہ چھوڑ دے نادا مصیبت جب خود پہ آتی ہے تو نانی یاد آتی ہے مصیبت جب خود پہ آتی ہے تو نانی یاد آتی ہے بیٹا تاخیر میں آپ کو وہ خطیب کرو برو کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات آ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کے شامنے اور آدھے بابا فری جو پہلی بار اس راقے میں اتصریف لائے گی اور مجھے رکھتا ہے یہ آخری بار ہی ہے پہلا اور آخری بار ہے اس لیے یہ سخصیت آپ کے سامنے ہیں اگر کوئی شخص مرید نہ ہوئے ہو تو ان سخصیت کے دامن کو پکر رہے گی اگر جو مرید ہو گیا ہے تو ان سے تارید ہو جائے گا یہ ایک سید آرے سور شہزادہ بطور اور آدھے بابا فرید اور ان کے ابو کتبیں بداییو ہیں بداییو صریف کے کتب ہیں ایسی سخصیت آپ کے روبرو ہے آئیے پیاد آخر میں آپ کے سامنے اب نظم سے نصر کی دنیا میں رضا رہا ہوں وہ خطیب جس خطیب کی اختابت کو سننے کے بعد دل مدینہ مدینہ ہزاری داری کیونکہ ہمارے پاس پاس اور بھی خطیب ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خطیب ہندوستان باسبانِ مصرقِ آرہ حضرت مناظرِ آرہ حضرت مقررِ بے باق خطیبِ جسان مفققِ اسلام خرید اے حضور سیرِ بحار حیثِ علامہ و مولانا از حرور قادری صاحب کو میں شیر کے ساتھ دعوتِ سخن دے رہا ہوں کہ آپ کی زندگی ہے تحریر کی طرح محبت سکر جی سبانہ ہمارے اصداد محترم بھی ہے آپ کی زندگی ہے تحریر کی طرح آپ یہاں جکرے ہیں جنزیر کی طرح آپ کو جو بھی میرا جہاں سے میرا آپ نے پاہ لیا کیونکہ آپ بھی ہیں ایک فقیر کی طرح آئیے اس خطیب کو نعرے کبیر نعرے شعرق کے ساتھ دعوتِ سخن دے رہا ہوں نعرے کبیر نعرے میں دم ہونی چاہیے احسر خطیب کو آپ کی رو برو کر رہا ہوں نعرے کبیر ایک نعرہ کس کے مالا ہے کہ ایک اللہ آئی دے رکھ رہا کر بھاگ گیا اس کے لئے کفار میں وہ جو نعرے کبیر نعرے انشاءات مسرکِ علا حجرات اور بھائے علیہ سنت اللہ ماں دھو قادرت آپ کی رو نعرے تکبیر خل کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا نہیں بھولیے گا سباہ نظہ میں کوئی چاہیے نہ زبان تو نہیں بول رہا ہوں بھارت کی سب سے محبوب ترین زبان اردو کا استعمال کر رہا ہوں جو ہر طبطے کے لوگ بڑی آسانی سے سمجھ لے گا اگر آپ اس شیر میں نہیں بھولیں گے تو میں پانچ منٹ میں تقریب سمجھ دوں گا اور محبت سے آپ اپنا بھولیم کھولیں گے تو کچھ دیر پیارا پیغام آپ تک پہنچا دوں گا خود کو پہچان لینے لینے کا ہنر کب آئے گا جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا جن کے پاس دونوں ہاتھ سلامت ہے اپنا ذاہینہ ہاتھ اپنی ماں کی مغفرت کے تصبر سے اب بایا ہاتھ اپنے باپ کی مغفرت کے تصبر سے اٹھا کر سمان اللہ اور انہوں سے بولئے میں اعلانتا ہوں کہ موجودی اور عمد شاہ کی غلط علوی کے شکار آپ بن سکے گئے اور انہیں ظالموں کے ظلم کی ویسے آپ کی آواد پست ہو رہی ہے لیکن آپ بھارت میں علوی تشار کے وہ شیر ہو کہ جس دن تم اپنی آواز بلن کر دوگے بھارت کے ہر محل سے جو گیدر ہیں وہ جھرکوں میں جا کر چھپنے پر مجبور ہو جائیں اگر اپنی زبان کھولو کھولو زور سے بولو اور زور سے بولو اگر بھارت میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو زور سے اپنی زبان کھولو زور سے بولو زبان اللہ اللہ آپ نے کو سلامت رکھے رات کے ایک بچ کر پھٹیس منٹ ہو چکے ہیں اب ظاہر ہے کہ وقت اتنا برباد ہو گیا ہے کہ میں آپ کو اتنا وقت نہیں دے سکتا تھوڑا سا وقت ہوں گا لیکن ایسا پیغام دے کر جاؤں گا جو پر اگر آپ عمل کر لیں تو ہمارے سماج میں انقلاب پیدا ہو گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا شیر سن لی لیے اب دوسرے شیر میں آپ کا جبول ان کیا ہے خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا اجانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی دور پھر میرا میری تحلیز پر کب آئے گا حضرات یہ ہماری اور آپ کی مشترح کا خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ سنت مصافہ کونفرنس میں آگے گا ہمارے دائیت پر جماعت کے اہل سنت کی بہت ساری عظیم اور مقدر شخصیتیں تشریف فرمان جن میں کمانڈر انکیف کی حیثیت سے حضر کے بابا فرید الدین شکر گنڈ کی یادگار بن کر فیضان فریدی کا مجسمہ بن کر شہزادِ قطبِ بضائیوں حضرتِ علامہ و مولانا سید محمد الور علی صاحب سوہے طبلہ ضامت برکاتہ من خوشیہ والعالیہ کہ شریف فرما ہیں جن کی صورت بھی ہم زیارت کر دوسری طرف عزیزِ گرامی جنہوں نے بہت دنوں تک جامعہ امام حمد رضا میں علم حاصل کیا ہے اور میں نے بڑی محنم سے پڑھایا یار بات ہے کہ گھڑو گھڑ اور سیلہ چینی کبھی کرتے ہیں وہی دن آج دیکھنے میں باباِ خم میں نے ان کے ابنوں دن بھی دیکھا ہے کہ خاری صاحب کا بیٹا بھم ہو گیا اور انہوں نے حضرتِ صادرِ پاک کے نام پر پانچ اگربتی روشن کر دی گیارہ روپے نظرانے بکس میں ڈلوائے اور آنکھ بند کر انہوں نے فرمایا کہ کل وہ گیارہ بجے آئے گا الحمدللہ گیارہ بج کر کچھ منٹ پر وہ اپنے باپ سے ملاقات کریں اللہ تعالیٰ این عمر میں بھی پناہ فرکتیں عطا فرمائے حضرتِ بابا سرفراز آمد صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے دوسری طرف ہمارے بزرگوں کی علمی یادگار استاذ العلماء وسیع ملت حضرتِ علامہ مولانا وسیع حیدر صاحب قبلہ دامت برکات مل قدسیہ والعالیہ پھر اظہار العلماء نمونِ سلف حضرتِ علامہ مولانا اظہار الحق صاحب قبلہ دامت برکات مل قدسیہ والعالیہ و دیگر مقدس علماء کرام کا ایک عظیم جمگتہ ہمارے پاس موجود ہے مجھ سے قبل آپ نے جس عظیم خطیب کی خوبصورت قسط کو سننے کی سعادت آتنکی ہے جہاں گیرِ علم و فن حضرتِ عزامہ مولانا جہاں گیر عالم صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے ذرا ضرور سے بولی آرامہ آپ کو معلوم ہے میں قبلستان میں بولنے کا عادی نہیں ہوں جب مرد میں آ جاؤں گا تو رات کے ڈیڑھے بجے بھی میں دس بجے کا جلسہ بنا گا یہ الگ بات ہے کہ بڑی آسانی سے مل گیا ہوں موجی جی کی ناپاک حرکت کی وجہ سے تو مجھے آفتال مطول کر دیں گے ورنہ اسی ہے ضرور قادری کے پیچھے لوگ لاکھوں لاکھ اوپے سرف کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ائرپورٹ اور ریلوی ایسٹیشن پر انتظار کرتے ہیں کون سی پلین سے اتروں گا اس کی زمانت بھی نہیں اور بڑی آسانی سے بابا آپ سرفراز میں اور ہمارے حاجی اپنی ستار ہاں میں خلط فہمی کا شکار ہو کر میں نے اس لمبر پر گستگو کر لیا میں جانتا کہ اگر پاؤں میں زنجیر لگ جائے گی تو میں گستگو کل کر سا ایک دن پہلے ہی ہمارے وہ حاجی اپنی ستار جنہیں ستاول شیٹ کھتے کے بمبئی میں انہیں سمجھ کر میں نے ان سے گستگو کر لیا انہوں نے رکم صادر فرمایا کہ تمہیں بہرحال آنا ہے حاجی انہوں نے دو دو پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں مگر علامہ مولانا وسیع ایدر صاحب جیسا میں صاحبِ کشت ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ ایک بچ کر پتیس منٹ پر مجھے مائک ملے گا تو میں دو پروگرام جو چھوڑ کے آیا ہوں وہ بڑی آسانی سے کر کے آ گیا ہوتا بہرحال تھوڑی دیر اگر آپ خود ہی چاہے تو آپ سنوئے لیکن قطعی اس ماحول میں مسلوئے جتنی دیر آپ سنیں اتنی دیر لگے کہ دیوانِ مصطفیٰ سن لہا ہاں سرازور کے دونوں ہاتھ ہواوں میں لہرہ کے بولے میں خاموش ماحول میں قطعی بولنے کا عادی نہیں ہوں ایک شیر سنا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پورا مجمع کھڑے ہو کر اس شیر کی تائید میں سبحانہ اللہ بولے کہ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوک میں لیکن سبحانہ اللہ بہتا ہے ہمارا لائز بھی تھوڑا سا بول دیتا تو علماء عوام سمجھتی کہ مذہر الخادری بہت پتے کی بات ہے مگر ہمارے لائز پر بھی کچھ خاموشی ہے میں ان سے بھی گزاری کر رہا ہوں بہت خور میں پھسا ہوں نکالنا آپ کا کام ہے ہر جلسے میں میں نکالتا ہوں آج بھر صاحب ہمارا ساتھ کے پر ہمیں نکالنا ہی جالے ہیں ہم نے جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوک میں لیکن غیروں سے کبھی سایہ دیوار نہ ماؤں اور کس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حالات کے پیسے نظر ایک شیر آرزنا ہو ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے چلو اچھا ہوا کچھ لوگ پہ جانے گئے ذرا زور سے بولیے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بانی مجلس کو جنہوں نے اپنے صاحب زادے کی شادی کے موقع پر اپنے مقدس علامہ شورا اور صاحبان تصوف کو ایک اچھا کر لیا ہے اللہ تعالی ان بزرگوں کی آمد بہارہ کے صدقے اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنا ہے زور سے بولیے جو رشتہِ عزباب قائم ہونے والا ہے مولا زوجین کے درمیان محبتیں عطا فرمائے آمین دونوں کو شریعہ کے متحرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آمین ابھی بھی آپ ماحول میرے موافق نہیں بتا رہے ہیں اس لئے میں ٹال مرسول کرتا اگر آپ ماحول میرے موافق بنا دیں تو میں ایسا پیغام دیکھا جاؤں گا جو یقیناً آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں میرا وہ پیغام آپ کی رہنمائی کے لئے تافیان کرتا تھوڑا سا سن قریب کیجئے آج ہم اس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں آپسی نفاق طبقاتی کشمکش لسانی اصابیت خانخواہی تاثبات بلیک مارکٹنگ رشوت خوری زینہکاری ایاسی جیسی محلک بیماریوں کے ساتھ ساتھ مطالبہ جہیز بھی ایک ناسور بن گیا ہے جس کے جفاع کی بظاہر ہمارے پاس کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن ڈاکٹر اقبال نے پرسوں پہلے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اگر آج بھی آپ چاہتے ہو کہ میرا کھویا ہوا بقار میری کھوئی ہوئی عظمتیں میری کھوئی ہوئی بلندیاں میری کھوئی ہوئی سلطنکیں واپس ہو جائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا بہاریں آ جائیں گی حضور سے بول دیئے سبحانہ تو میں صرف آج اپنے نوجوانوں کے ماحول پر ایک تاہرانہ نظر ڈال کر ایک پیارا پیغام دینا چاہتا ہوں آج اگر رم نیکہ کے بڑے لوگ مکھیا جی کی قیادت میں بڑے بڑے صاحبانِ سروت کی قیادت میں یہ تحریق چلائے گا یا یوں کہہ دیئے کہ بابا سرفراد ہی اگر یہاں وید کرتا یہ تحریق چھیڑیں اور آپ سب کی تعابن سے اپنی نئی نسلوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہیں کہ سماج میں ایک غریب شہزادی ہے تو اسے شادی کر لے سماج میں ایک بے باہورت ہے اسے تو نے کہاں ہمیں لے آ سماج میں ایک غریب شہزادی ہے تو اسے شریک ہے حیات پنا لے تو میرا تصبر ہے میرے قوم کے جوانوں کا یہی جواب ہوگا بابا سرفراد میں آپ سے جور رہ کر تنہائی کی زندگی تو گزار سکتا ہوں لیکن سماج کی کسی اپاہی لڑکی کو نکاح میں نہیں لاسکتا سماج کی کسی بے باہورت سے شادی نہیں کر سکتا سماج کی کسی غریب شہزادی کو شریک ہے حیات نہیں بنا سکتا اگر ان کی تحریک بھی کامیاب نہ ہو تو یہ ان کے والدین کو راضی کریں کہ وہ اپنا احسانات چٹاتے ہوئے اپنے لال کو اس بات پر آمادہ کریں رات کا سناتہ ہو گھٹا ٹوپ تاریکی ہو ظلمت قضا ماحول ہو سارا زمانہ بھی سرے استراحت پر سو رہا ہو اس وقت ماں اپنے کمرے سے پیسے کہ کمرے کی طرف قدم رنجا ہو قدموں کی آہر سن کر بیٹا آواز دے گا کول جواب ملے گا میں تیری ماں ہوں دروازہ کھولو شہزادہ بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولے گا اور کھول کر ماں کے قدموں کو بکا بوسا لیتے ہوئے عریضہ پر اس طرح ہوا نظر آئے گا امی جان رات کے اس سناتے میں اگر آپ کو میری ضرورت ہی تھی تو آپ نے وحی سے آواز لگا لیا ہوتا میں سر کے بل آپ کے قدموں میں حاضر آ گیا ہوتا لیکن امی جان آپ نے اس تاریخ بھرے ماحول میں قدم رنجا ہونا کیوں گوارہ فرمایا ہے ماں پیار سے بیٹے کے سر پر دستے شکر ڈالتے ہوئے کہے گی میرے لال سن میں نے نو ماہ کی مشکتیں اپھا کر اپنے شکم میں لکھا نو ماہ کے بعد میں نے ان حجکوں کو برداشت کیا جن حجکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیڑا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک ڈھٹکہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے میں نے نجانے کتنے ڈھٹکے برداشت کیے ہیں پھر جب تُو نے اس دنیا میں قدم رکھا تو میں نے اپنے جسم کے خون کے قطرے کو دودھ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلقوں میں ڈال کر تمہاری زندگی میں تبانائی عطا کی ہے میں نے تیری پروریش و پرداخ تیری نشیو و نماغ اور تمہیں اس مندل تک لانے کے لیے نجانے کون جو کم اٹھایا ہے کبھی رات کے سنارے میں جب تُو چیختا تھا تو میری ممتہ تجھے اپنے باؤں میں لے کر سینے سے لگاتی تیرے کان کے قلیب اپنا مہ لے جا کر کبھی کل میں تیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی کبھی سورہ نام کبھی سورہ اخلاص کبھی سورہ رحمان کبھی دلود پاک پڑھ پڑھ کے دم کرتی اس کے بعد اگر تیلہ لونا بلکنا بند نہیں ہوتا تو میں اپنے آنکھوں میں آنچوں کا قطرہ لاتی اور ان قطروں کو اپنے آنچوں میں پوچھ کر رب کے حضور اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھ کر ٹی ٹی مولا میری اس چادر تثیر میں جو میرے آنچوں کے قطرے لگے ہیں میں بی بی فاطمہ کے چادر تثیر کا باستہ دیتی ہوں تو میرے لال کے لبوں پر مشکراہت دے دے میرے سہزادے کے لبوں پر مشکراہت دے دے میرے لال اگر چوت وقت بھی نہ رکھوانا خاموش ہوتا اگر اس کے باوجود بھی ٹو روتا اور بلگتا تو میں بھی اپنے باہوں میں لے کر قریب چینے پر لے کر سو جاتی اور رو رو کر رب کے حضور عریضہ کر پیش کرتی مولا میرے اس چاند سے شہزادے کے لبوں پر مشکراہت دے دے میرے لال تُو میری باہوں میں میری گوٹ میں تُو خراچے کی نید لے کر اور میں پوری رات پیش کر تیرے چہرے کو دیکھتی تیرے لبوں کو دیکھتی میرے لال میں نے تیری پرولیش و پرداخت کے لیے سارا سرمایہ سارا سارا سرف کر دیا ہے بیتا عرض کرتا کرے گا امی اتنے احسانات کو جتانے کی ضرورت کیوں مان پڑی ہیں ماں کہے گی میرے لال ضرورت یہ ہے کہ سماج میں ایک اپاہ یہ لڑکی ہے نکاح میں لیا سماج میں ایک بیوہ ہو ہے اُسے شادی کر لے سماج میں ایک غریب چہزادی ہے تُو سے شریک ہے حیات منا لے بیتا عرض کرے گا امی میں آپ کی ممتہ کو اپنی جوجیوں کی لوگ سے ٹھکرانا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن اپنے زندگی کا سعودہ کسی اپاہیں کسی بیوہ اور کسی غریب چہزادی سے نہیں کر سکتا جن کے اُجالے میں اگر آپ اپنے بیٹے کو سارے احسانات کو جتاتے ہوئے یہ کہے میرے لال میں نے اپنی ساری کمائی اپنی زندگی کا سارا احساسہ تمہاری نشور نمہ کیلئے صرف کر دیا ہے کبھی میں چوراہے پر بیٹا رہتا اور تو پہنچ جاتا سامنے سے کوئی انہیں دائی والا گزرتا میری جن بے خات میں پیسے نہ ہوتے اور تو مطالبہ کرتا تو میں اپنے احباب سے قرض لے کر تمہاری تمناوں کی تکمیل کرتا تھا تیری تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے سارا جوکم اٹھایا ساری پریشانی اٹھائی ہے تو جب زمین کی اس اٹھوں کو نہ اس اٹھوں پر نہ چل پاتا تھا انگلیاں پکڑ کر زمین کی اس اٹھوں پر چلنا سکھایا ہے بے سارز کرے گا ابو اتنے احسانات کو جتانے کی ضرورت جوان پڑی ہے باپ کہے گا سنو ضرورت یہ ہے کہ سماج میں کپاہی لڑکی ہے نکاح میں لیا سماج میں بے باہورت ہے اسے تو شادی کر لے سماج میں غریب شہدادی ہے تو اسے شریک ہے حیات بنا لے میرا تصبر ہے بیٹا باپ کی شفقتوں کو بھی ٹھوکر مارتا ہوا نظر آئے گا اور یہی جواب دے گا ابو آپ سے الگ رہ کر ہزاروں پرنسن کی دوری پر تنہائی کی ضرورت جو گزار سکتا ہوں لیکن میں کسی اپاہیت کسی بیوا اور کسی یتیم شہدادی سے شادی نہیں کر سکتا میں کھلے لفظوں میں اپنی قوم کے جوانوں کو آواز دینا چاہتا ہوں اوہ ہمارے جوانوں پر تو اپنی پچھلی تاریخ کی طرف اور دیکھو آج سے چودہ سو برس پہلے عرب کے اجڑے ہوئے ماحول میں ایک جوان تھا جو اپنی پتی سالہ جوانی کی منزل میں قدم رکھ چکا تھا جس کی صبح حسین تھی جرا زور سے بولو جس کی شام حسین تھی جرا لہب کے بولو پورا مجمع جس کا دوپہر حسین تھا جس کی خلوت حسین تھی جس کی چلوت حسین تھی وہ ایسا حسین تھا کہ آج اس کے کردار کو جو پنا لیتا ہے وہ زمانے میں حسین بنتا نظر آتا